چاہیے تھی کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ابھی ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے اوپر جس طرح کی نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے توڑا سا آپ ان کے لیے سوٹ لیتے توڑا سا اپنے ذاتی مفادات بول جاتے توڑی دیر کے لیے اگر آپ نے لوٹا تھا اس ملک کو ہمیں پتہ ہے کہ احتساب آپ کا بھی ہوگا لیکن کدر کے لیے کشمیر کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے چیزوں کو بول جاتے لیکن کیسے بولتے کیسے بولتے میں نے جب پرسو ایک منظر دیکھا سپیکر صاحب تو مجھے فراس صاحب کے ایک شیر یاد آگیا کہ بس اتنا فرق ہے مجھ میں اور یوسف میں فراس کہ اسے غیر مجھے یار بیٹھ دیتے ہیں وہ مجھے اس طرح خیال آیا کہ جب ہمارے وکیل نے انٹرنیشنل کورٹ میں مضبوط دلائل دے انہوں نے کلبوشن کا انڈیا کا چہرہ بھی نقاب کر دیا ثبوتوں کے ساتھ بات کی کہ آپ تو کبوتر بھی بڑھر کراس کر دے تو آپ پہ خوفتاری ہو جاتا ہے ہمارے پاس آپ کا یہ کلبوشن ہے کمانڈر کلبوشن اور یہ ثبوت ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کرتے تھے لیکن ذرا سنیے کتنا بدقسمت وہ انسان ہوگا کتنا بدقسمت وہ انسان ہوگا کہ تین دفعہ اس ملک نے اس کو عزت دی ملک کا وزیر آزم بنایا لیکن جب انڈیا کا وکیل اٹھ کے اپنے دلائل دیتا ہے تو نام لیتا ہے نواز شریف کا کہ اس نے بھی تو یہ کہا تھا جو ہم کہہ رہے ہیں آپ پہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے اور مجھے وہ تین چار چیزیں یاد آگئی جب میں پوزیشن میں بیٹھا تھا اور ہم اور یہ شریف مزاری صاحب آبی ہم ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ کلبوشن کے اوپر آپ خاموش سجن جندال بغیر ویزہ کے آیا ہم نے سوال اٹھائے مری میں آپ لے کے گئے تو وہاں پہ صاحبزادی کا بیان آگیا کہ ہماری تو ذاتی تعلقات ہیں جی خاندان کے تعلقات ہیں آپ کا کیا کامیش میں وہاں پہ مودی مودی ان کے نوازوں کے شادی میں تشریف لاتا گیا ہم ان کے اوپر بات کرتے رہے کہا کہ آپ ہماری اوپر خدداری کا فتحہ لگاتے ہیں ملک کے وزیراغم کی اوپر خدداری کا فتحہ لگاتے ہیں وہ ایکسپوز ہو گیا لیکن لیکن سپیکر صاحب وہ چیزیں تو ساری آگئی اب میں اب میں اب میں انٹرنیشنل انٹر انٹرنیشنل کورٹ میں انٹر انٹرنیشنل کورٹ میں انٹرنیشنل کورٹ میں جو گوائی دی گئی ہے اس کے حوالے سے میں نے بطیق مراد صحیح صاحب زمنی مالیاتی دوسری ترمیمی بل پر بیس کریں سپیکر صاحب میں جواب دے رہا ہوں جو گفتگو ہوئی ابھی شاہد خاتھان آباسی صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے کہا گیس کے بل اٹھا لیے کہ یہ دیکھئے بل آگئے وہ بھئی ذرا بتا رہے تھے کہ آپ ہی گئے پیٹوریم کے وزیرتے ڈیر سو عرب کا خسارہ چھوڑ کے چلے گئے یہ در چلا گیا بینکوں نے کلون دینا بڑا درمیان میں نہ بولیں اور تقریر کرنے رہے ہیں سنیں غور سے سنیں آر ایک کو باری آئی گی اپنی اپنی باری پہ بات کریں سپیکر صاحب عمراد صحیح صاحب سپیکر صاحب انہوں نے بات کی میں نے جواب دے دیا اور میں نے ساتھ میں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روز ڈرامہ کرتے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے ہم آتے ہیں یہ فائلے لے کے آتے ہیں پاکستانی قوم کے اوپر بات ہوگی بسم اللہ کرتے ہیں مجھے کیوں گریبتار کیا اس کو کیوں گریبتار کیا مجھے کیوں جیل کے اندر ڈالا اس کو کیوں جیل کے اندر ڈالا آپ سپیکر چیئر کو مخاطب ہوگی میں آپ کو سن رہا ہوں آپ کسی کی بات نہیں سنے اور ترمیمی ملیاتی بل پر آپ پلیز اپنی سپیچ کو جارے کریں بل پر سپیکر صاحب بات ہونی چاہیے بجلی کے حوالے سے بات کی ساڑھے بارہ سو عرب کا خسارہ چھوڑ کے گئے لیکن آج یہ چیزیں نہیں کرتے چلو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور عہد کر لیں میں تو تیار ہوں میں تو تیار ہوں آپ ایک منٹ بیٹھ جائیں یہ تقریر ختم کرلیں اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا آپ نے آپ نے سپیکر صاحب میں تو مسورہ دے رہا ہوں کہ روز یہ تماشاں چھوڑ دے روز یہ تماشاں ہوتا ہے کہ آگے مجھے کیوں گریفتار کیا اس کو کیوں اندر ڈالا اس کے پرونیشن ایڈر ایک کام کر لیں اس ایوان میں قانون سازی ہونی چاہیے اس میں عوام کے مسائل کے اوپر بات ہونی چاہیے ہم آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس طرح تماشاں نہیں چل سکتا کہ آپ آئے بلکل ٹھیک ہے چھوڑائے آپ نے تھے میں نے نہیں چھوڑائے میں کمس کا مو پاکستانی ہوں کہ اس نے اس کے اوپر بھاگی کہ آپ نے چھوڑائے میں نے نہیں چھوڑایا میں نے نہیں چھوڑایا تمہارے باپ نے کیوں گے یہ سکھایا ہے تمہارے کو گھر میں تمہاری یہ تعلیم ہوئی ہے سپیکر صاحب جب کر کے بیٹھو تم سپیکر صاحب یہ تعلیم ہوئی ہے یہ تربیت آئی ہے تم نے آپ مراد صحیح صاحب اپنی بات جاری رکھو سپیکر صاحب اگر آپ تم تو کس نے سکھایا ہے مراد صحیح صاحب آپ اپنی بات جاری رکھو ایوان میں خموشی ہونی چاہیے آپ آپ اپنی باری پر بولیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں اپنی باری پر بولیں مراد صحیح صاحب آپ بات جاری رکھیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب مجھ میں اتنا دل گردہ ہے سپیکر صاحب جو زبان جو زبان یہاں پہ جو زبان یہاں پہ بیٹے دو دو پارلیمنٹیرین نے استعمال کی اگر وہ یہاں پہ میں فلور پہ کہہ دوں آپ کا سر بھی شرم سے جھگ جائے گا یہ ان کا انداز ہے میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ شرم چاہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں آپ کو سپیکر صاحب اس طرح نہیں ہوتا سمپل سی بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں عوام کیشوز کی آپ آ کے تقریح کر جاتے ہیں پھر سنے بھی ہم گالیاں نہیں دیتے ہم بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ اور جس نے یہاں پہ کڑے ہو کے کہا تھا کہ وہ پیسہ باہر لے گئے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سے یہ پیسہ حملے کے آئیں گے انشاءاللہ اور میں اپنی منسٹری میں ثابت کر رہا ہوں میں اپنی منسٹری میں ثابت کر رہا ہوں ساڑی نو سو کروڑ ابھی تک چھرائے گیا تھا اس کو آپ اس لے چکا اپنے ایک منسٹری کے اندر اور جو یہاں پہ بیٹھا تھا جو دوسری وزیراعظم کے ساتھ میں جب کسٹن اٹھاتا ہوں چلا جاتا ہے اور میڈیا کی ریپورٹ پہ آ جاتے ہیں کہ سی پیک پورن یہ کنٹرولشن بنا رہے ہیں بائی سالہ سا سوال تھا جب ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ایم او ہوا تھا تو اس کا مطلب کہ میرے موقع کیا آپ نے تائب کے اور اقبال جرم کر لیا کہ دوہزار تیرہ میں ایم او سائن ہوا تھا سپیکر صاحب ہر منسٹری کے اندر ان کے اتنے کارنامے ہیں میں نے تو اس کے اوپر بات نہیں کر رہا تھا میں تو یہاں پہ بیٹھ کے سمجھا رہا تھا کہ پاکستان کو آج در پیش چیلنجز ہے آج انڈیا میں پاکستان کے اوپر سے بات ہوتی ہے دم کیا دی جاتی ہے اس کے اوپر بات کریں یہاں سے گالیا اور پھر باہر جا کے نیرٹیو بیل کرتے ہیں نیرٹیو کیا ہوتا ہے کہ وہ گالیا دیتا ہے یہ گالیا دیتا ہے سپیکر صاحب یہ تماشا نہیں چلے گا آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اگر کوئی گالیا دیتا ہے آپ اس کو ہاؤس سے نکالے اس طرح یہ ہوت نہیں چلے گا اس طرح یہ ہوت نہیں چلے گا ہمیں پتہ ہے کہ جو بندہ کرت ہو جو چور ہو جو ڈاکو ہو وہ دل کا بڑا کمزور ہوتا ہے وہ ہماری جیسی بات نہیں کر سکتا سپیکر صاحب یہ لیچی نہیں چلیں گے میں نے پہلے بھی کہتا کہ ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کی تو کیا ہے تم ہی کوئے انداز گفتگو کیا ہے سپیکر صاحب آج عمران خان کی عورت سے پوری دنیا میں پاکستان کو عزت مل رہی ہے اس ایوان میں بات ہوئی شلٹر ہوم بن گئے اس ایوان میں بات ہوئی مزدوروں کو جو سڑکوں پر پڑے تھے ان کو پناہ گئے معصر کی اس آہوس میں بات ہوئی انڈیا جو پاکستان کو دمکیا دے رہا ہے اس آہوس میں بات ہوئی کشمیر کے لئے جو ظلم ہو رہا ہے اس آہوس میں بات ہوئی افغانستان کی طرف سے پاکستان کو جو خطرات لاک ہے اس آہوس میں بات ہوئی اور آپ دیکھئے کہ ایک سپیکر غریبتار ہو گیا ہماری فہمیدہ مرزا صاحبہ بات کرنا چاہ رہی ہے پہلی خاتون سپیکر ان کو موقع نہیں دے نا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سن سے ان کا تعلق ہے اگر بولنا شروع کر دیا تو اس میں دم نہیں رہے گا سننے کی عمد نہیں ہوگی پھر سپیکر صاحب ایک اور چیز وہاں پہ جس کو بھی گریفتار کر دو جس کا بھی نام لو جس کا بھی کرپسر میں ذکر ہو آگے سے کیا ہوتے ہیں کل سن کے والی سی باتیں ہوئی کہ یہاں پہ سندھیوں کو اوہ بھئی ہم پورے پاکستانی ہیں قائد نے ہمیں ایک قوم بنایا تھا ہمیں پختون پنجابی سندھی بلوچی ہم نے سیاستداروں نے بنا دیا قائد یعظم نے ایک قوم بنایا تھا پاکستانی قوم اور تقسیم لے کے آنا چاہتے ہیں ہم تقسیم نہیں ہوں گے وہ کہتے کہ ایک بار پھر میرے دوسرے بازو پر وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرے انس بدل کار چکی اسی بندوق کی نالی ہے میرے سمت کے جو اس سے پہلے میرے شہرکن لہو چاٹ چکی پھر وہی آگ در آئی ہے میری گلیوں میں پھر میرے شہر میں بارود کی بو پہلی ہے پھر اسے تو کون ہے میں کون ہوں آپ اس میں سوال پھر وہی سوچو میانی منو تو پہلی ہے سپیکر صاحب اس سوچ کو عدم کر دے میری ملک کی بات آتی ہے تو آپ نون پی ٹی آئی پیپرس پارٹی بات میں ہوں گے کہیں کہ ہم پاکستان ہی ہم پاکستان کی لے کرے ہوں گے جب کسی کے چوری کی بات آتی ہے تو اس کو چپانے کیلئے پریس کانفرنس نہ کریں کس نے آپ کس طرح ایک سرکاری افسر کا نام پریس کانفرنس میں لے سکتے ہیں اس کو پر ہم نے بات کی ہم تو کہہ رہے کہ عوام کی بات کریں کس طرح لے سکتے ہیں آپ ان کی بات نام سپیکر صاحب اس طرح نہیں ہوگا آؤ اس کو چلائے اور روزانہ ہی بات نہیں ہو سکتے کہ شور مچایا اور آؤ اس اس طرح نہیں چلے گا او بھائی فکر کرو کہ کیا پاکستان اس طرح چلے گا جس طرح کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب ایک چیز یہ کہ ایک چیز کے اوپر میں آخر میں پروٹیسٹ کرتا ہوں جو زبان یہ آپ استعمال کی گئی اگر میں جواب دیتا تو پھر یہ کیمرے فلیش ہوتے کہتے کہ مراد نے مکہ دے دیا پھر یہ بات ہوتی سپیکر صاحب پھر تین مہینے تک یہ چیز پر سلتی ہے کم از کم ان کو کہے کہ آپ نے بات کی سننے کی حمد پیدا کرے یہ گالم گلوچ کا سلسلہ پر نہیں چلے گا اور ہمیں ایک ایک بندے کا پتہ ہے میں جب یہاں پہ بات کرتا ہوں میں نے جل کے نام لیے میرے پاس روزانہ ثبوت لے کے آتا ہوں کہ ان میں سے کوئی رکے اٹھے گا اور میرے میں نے جو جو کہا ہے پریس کانفرنسز میں اس کو چیلنج کرے گا ہمت ہی نہیں ہے کہ چیلنج کر دے سپیکر صاحب آخر میں آخر میں میں سب اتنا کہوں گا کہ آج پاکستان کو جو درپیش خطرات ہیں اور یہ جو تخصیم لانا چاہتے ہیں اس تخصیم کو بند کر دیں اور اگر کہیں سے آواز آتی ہے میرے پاکستان کی میرے فوج کی میری اداروں کی میرے ملک کی کسی کے اوپر بات ہوتی ہے ہم سب کا ایک جواب اس ہاؤس جیدانا چاہیے کہ ہماری جتنی بھی آپس میں اختلاف ہو وہ کہتے ہیں کہ جگرتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی جگرتے ہیں کسی کی سرادوں میں گس کر سیاست ہم نہیں کرتے اگر چڑی جنگ تونی اسے انجام ہم دیں گے سنو